اسلام علیکم پیارے دوستو پیارے سٹوڈنٹس زین لابدین انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی چکسواری کے یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش حمدید آج ہم ایم ایس ورڈ کے ہوم ٹیپ کے اندر ہوم ٹریبن کی کمانڈز کو کے بارے میں ڈسکس کریں گے ایم ایس ورڈ کا طرف آرڈی پہلی پہلی ٹیٹوریلز میں کر چکا ہوں تو آج ہم ہوم ٹیپ کے اندر فاؤنٹ کے بارے میں بڑی ڈیٹیلز سے پڑھیں گے کونسی کمانڈ کا کیا کام ہے اور کونسی کمانڈ کیا کام کرتی ہے تو اس کے لیے ہم پہلے فائل اوپن کر لیتے ہیں جس کے اندر ہم نے کام کرنا ہے اور پھر ہم اس کے اندر کام کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کیسے کام ہوتا ہے اور اس کا کیا کیا فنکشن کس چیز کا کیا کیا فنکشن ہے کمپیوٹر لیسنز ہیں ان کو سیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور اگر آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے غور کر کے سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ہم ٹیپ آ گیا اس کے اندر فاؤنڈ ریبن ہے جس کے اندر یہ ہم کمانڈز کے اوپر ڈسکس کریں گے آج تو یہ ایک ٹیکس ہے اس ٹیکس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں جب بھی آپ نے کسی ٹیکس کے اوپر کچھ فارمیٹنگ اپلائی کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس ٹیکس کو آپ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر فارمیٹنگ اپلائی کریں یہ ٹیکس میں نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر بولڈ کے اوپر کلک کیا تو یہ ٹیکس ہمارا بولڈ ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں بولڈ ٹیکس اگر اس ٹیکس کو اٹیلک کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا ٹیڑا ہو جائے گا اس کو اٹیلک کر لیں گے اٹیلک ہو گیا ٹیکس کے اوپر بھی نظر رکھیں آپ کو پتا چلتا جائے گا اس کے پر کیا ہو رہا ہے اگر اس کا میں سائز تھوڑا بڑا کار لوں تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے نظر آئے گا اٹیلک کے بعد اس کو میں انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں تو یوں کے پر کلک کروں گا تو یہ انڈر لائن ہو جائے گا آپ دیکھیں اس کے اندر اس کے نیچے ایک انڈر لائن لگ گئی ہے اور بلیک کلر کی انڈر لائن ہے جس بھی کمانڈ کے ساتھ یہ چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے جدن میں نے ایرو رکھا ہے اپنا اس کے نیچے ایک چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے جس بھی کمانڈ کے ساتھ یہ ایرو ہوگا آپ سمجھیں اس کے اندر مزید کچھ آپشنز ہوں گے ہم اس ایرو پہ جب کلک کریں گے تو یہاں پہ انڈر لائن کے مختلف سٹائلز کی انڈر لائنز ہیں جو انڈر لائن آپ اس کے اندر لگانا چاہتے ہیں وہ انڈر لائن سلک کریں اور اس سٹائل کے انڈر لائن اس کے اندر اس کے ٹیکس کے نیچے اپلائی ہو جائے گی انڈر لائن سٹائل کے بعد اگر آپ نان انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں تو انڈر لائن ختم بھی ہو جائے گی اور یہ انڈر لائن ایک جیسی ہے انڈر لائن کو اگر آپ کلر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر انڈر لائن کلر ہے انڈر لائن کلر کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ کلر کی پیلٹ کلر پیلٹ اپن ہو جائے گا اس کے اندر سے جو کلر آپ لگانا چاہیں اب یہ آپ دیکھتے ہیں جس کلر کے پر میں مہت لے جاتا ہوں وہاں پہ انڈر لائن کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو انڈر لائن کا کلر چینج ہوتا وہ نظر آئے گا جو آپ کا پسندیدہ کلر ہے جو کلر آپ لگنا چاہتے ہیں اس کے پر کلک کر دیں اور انڈر لائن کا وہ کلر سیلیکٹ ہو جائے گا اگر اس کو ہم انڈر لائن کو ختم کر رہا چاہتے ہیں تو یوں پہ کلک کریں گے انڈر لائن ختم ہو جائے گی آئی پہ کلک کریں گے اٹیل观 ختم ہو جائے گا اور B پہ کلک کریں گے بولڈ ختم ہو جائے گا اس کی شارط کی بھی ہے کیبورد سے کنٹرول B بولڈ کنٹرول آئی اٹیل观 کنٹرول U انڈر لائن دوبارہ آپ کنٹرول پریس کر کے ان کو پریس کرتے جائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اندر آتا ہے سٹائرک تھو سٹائرک تھو کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے لائن لگا کے کار دیا کیوں کاٹ دیا جی کب ضرور پڑتی ہے اس کی فرزمپل یہ ایک ٹیکس تھا اس کو ہم نے کینسل کرنا ہے یا کاٹنا ہے تو یہاں پہ ہمیں اس ٹیکس دور پر کلک کیا اس کو کاٹ دیا اور اس کے نیچے اس کی جگہ ایک دوسرا ٹیکس ایڈ کر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ ٹیکس کینسل ہو گیا ہے اور اس کی جگہ یہ نیو ٹیکس ہے تو ریڈر جو ہوگا جو یوزر ہوگا جو پڑھنے والا ہوگا وہ اس کو غور سے دیکھ لے گا کہ یہ ٹیکس کینسل ہے اور اس کی جگہ یہ نیو ٹیکس ایڈ ہو گیا تو یہ امومن اس کے لئے یوز ہوتا ہے اور آپ اس کو سٹیھرف کتھرkor کو اس لئے یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے یہاں پہ یہ درمیو ابنے یوز کرنا ہے اس کو سٹیھرف کتھنے کتھنے ہیں اس کو ختم کرنا یہاں پر کلک کہیں گے ختم ہو جائے گا اگر آپ نے اس پرگراف کو سٹیھرف کتھرک کرنا ہے تو آپ کلک کریں پرگراف اور سٹیھرف کتھرک کے اپر کلک کریں سارے پیرگراف کو یہ سٹیرک تھرو کاٹ دے گا دوبارہ کلک کریں گے یہ ختم ہو جائے گا سٹیرک تھرو کے بعد آگے ہمارے پاس اپشن آتا ہے سبسکریپٹ اور سپرسکریپٹ سبسکریپٹ اور سپرسکریپٹ کیا ہے عمومن میت کے اندر ہم لکھتے ہیں ایکس کی پاور ٹو تو اس پاور کو زہرہ ایکس کی پاور کو یا اوپر کرتے ہیں یا نیچے کرتے ہیں کسی جوگہ پہ کسی چیز کی پاور اس کے اوپر والے کنارے پہ ہوتی ہے اور کبھی کبھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کی پاور نیچے والے کنارے پہ ہوتی ہے تو یہاں پہ جب ہم سبسکریپٹ کریں گے تو یہ نیچے والے کنارے پہ چلے جائے گی پاور اس کی اور اگر ہم اس کو سپرسکریپٹ کریں گے تو یہ اوپر والے کنارے پہ پاور چلے جائے گی تو یہ اس کا یوز تھا سبسکریپٹ اور سپرسکریپٹ کا اگر حتم کرنا ہے تو ختم کر دیں اس کو اس کے بعد آتا ہے تیکس ایفیکٹ اینڈ ٹائپوگرافی اگر آپ نے یہ تیکس سیلیکٹ کیا ہے تو اس کے اوپر آپ کوئی ایفیکٹ لگانا جاتے ہیں تو یہاں سے آپ نے ایک ایفیکٹ لگا دیا ایفیکٹ لگانے کے بعد اس تیکس کا ڈیفرنٹ سٹائل ہو گیا مختلف ایفیکٹ ہیں جو آپ ایفیکٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیں ایفیکٹ کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے ایفیکٹ کے بعد اگر آپ اس کو آٹلین لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے کوئی ایک آٹلین لگا دیں ابھی بزہد ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ سارا ریڈ ہے پر یہ اس کی آٹلین ہے اور آٹلین ہم تھوڑا اس کو بڑا کرتے ہیں ہمیں نظر آ جائے گا اس کا آٹلین ابھی نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے اندر وہی ایفیکٹ ہے بلو کلر کا پر اس کی بہر والی جو لین ہے بہر والی جو کنارہ ہے اس کے اوپر ریڈ کلر کی آٹلین لگی ہوئی ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں آٹلین یعنی بہر والی کنارے کو جب آپ نے کلر کرنا ہے اس کو تو آٹلین کہتے ہیں آٹلین کے بعد اگر اس کے نیچے آپ شیڈل اپلائی کرنا چاہتے ہیں شیڈل آپ سمجھتے ہیں سیا دیکھیں اس ٹیکس کے نیچے پرسن کے نیچے یہ سیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ ہم نے اپلائی کی ہے بلو اگر ہم اس کو پرسپیکٹیو دیگنورنل اپر رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہ ٹیکس کے رائٹ پہ جو ٹیکس لکھا ہوا ہے اسی ٹیکس کا سیا پیچھے نظر آ رہا ہے اگر ہم اس کا پرسپیکٹیو دیگنورنل اپر لیفٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے ٹیکس کا جو سیا ہے سیا ہے وہ اس کے لیفٹ سائٹ پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ پی کے اپر نظر رکھیں پی کے پیچھے اس کا سیاہ نظر آ رہا ہے یہ تھا شیڈو اگر ٹیکس کے اپر آپ شیڈو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو میں نے پرسپیکٹیو میں سب سے جو واضحہ شیڈو ہے وہ اپلائی کیا یہ سارے ہیں انر میں شیڈو نظر آئے گا آپ کو آکٹر میں بھی نظر آئے گا یہاں پر تو مختلف قسم کے شیڈو ہیں جو اپلائی کرنا چاہے ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اوپر ریفلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ٹیکس کو پورا کا پورا ریفلیکٹ کر کے نیچے نظر آئیں اب اگر آپ دیکھیں تو یہ اوور پورا نیچے اوور لکھاؤ نظر آ رہا ہے تو یہ ٹیکس کو آپ ریفلیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر گلو کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس کے گرد باہر جو اوٹلین ہے اوٹلین سے باہر آپ کو ایک پھیلا ہوا کلر نظر آ رہا ہے اب غور کریں جو ٹیکس کے اوپر جو اپلائی ہو رہا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ٹیکس ایفیکٹ میں گلو اپلائی ہو رہا ہے تو یہ تھا ٹیکس ایفیکٹ اینڈ ٹائپو گرافی امید ہے اس کی سمجھ آگئی ہوگی آپ کو آگے چلتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹیکس ہائی لیٹر ہائی لیٹ کلر اس کو کب یوز کرتے ہیں ہم یہاں پہ دیکھیں گر ہم نے میں نے ٹیکس سیلیکٹ کیا ہے کچھ تین لائن ہے تو اگر اس کے اوپر میں کوئی کلر آئی لیٹ کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں ابھی کلر آئی لیٹ ہو رہا ہے بلو کلر کا آئی لیٹ ہے پھر گرین کلر کا بلو یلو تھا پہلے گریم پھر بلو ہے پھر یہ پنک ٹائپ ہے پھر یہ بلو ہے تو یہ ہائی لیٹ آپ کر سکتے ہیں ٹیکس کو اپنی ضرورت کے تحت بزار سے ہم ایک آئی لیٹر لیتے ہیں اور ٹیکس کو اپنی بکوں پہ جو امپورٹن ٹیکس ہوتا ہے اس کو آئی لیٹ کرتے ہیں یہ بھی وہی چیز ہے یہاں پہ وارڈ کے اندر اگر آپ کو کہیں ٹیکس آئی لیٹ کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ اس کو آئی لیٹ کر سکتے ہیں اگر نو کلر کرنا ہے تو یہاں سے اس کا کلر پہلے آپ اس کو سلیک کریں گے اور یہاں سے نو کلر کر دیں گے یہاں سے جیسے آپ نے سلیک کیا کلر ہو گیا اب اس کو نو کلر کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے تو نو کلر ہو جائے گا ٹیک ہے جی اس کے بعد آتا ہے ٹیکس کو اگر کلر کرنا ہے یہ تو ہائی لیٹ تھا ٹیکس کا کلر ہوئی بلیک تھا لیکن ہائی لیٹ ہو گیا تھا لیکن اگر ٹیکس کو کلر کرنا ہو تو یہاں پہ چلے جائیں گے فاؤنٹ کلر میں پہلے ٹیکس وہ چیز جو آپ کلر کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیک کرنا بہت ضروری ہے آپ نے یہ ٹیک سلیک کیا سلیک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ چلے گئے دیکھیں یہ کلر ہو رہا ہے ابھی دیکھتے جائیں آپ غور سے دیکھیں جو ٹیکس میں نے سلیک کیا تھا وہ کلر ہو رہا ہے مختلف کلر میں اپلائی کر رہا ہوں اور جو جو کلر آپ اپلائی کرتے جائیں گے وہ کلر اس کے اوپر شو ہوتا جائے گا تو جو بھی آپ نے فائنالی کلر کرنا ہے وہ آپ کار لیں آپ کی مزی ہے جو آپ کو پسندیدہ کلر ہے وہ کار لیں یہ اس کے اوپر ایک کلر میں نے اپلائی کر دیا یہ تھا فاؤنٹ کلر اس کے بعد آگے چلتے ہیں اوپر والی لائن میں یہ ایک پیرگراف میں نے سلیک کیا ہے سلیک کرنے کے بعد اس کا فاؤنٹ سٹائل میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں یہ تھیم فاؤنٹ کلر ہے یہ سٹائل چینج ہو گیا آپ ہائی لائٹ پیرگراف کے اوپر بھی نظر رکھیں اور جو سٹائل میں سلیک کر رہا ہوں اس کے اوپر بھی نظر رکھیں تو آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ فاؤنٹ کا سٹائل اس کو فاؤنٹ فیس کہتے ہیں فاؤنٹ کا چہرہ وہ چینج ہو رہا ہے جو سلیک کیا ہے سارا نہیں ہوگا جو آپ سلیک کریں گے وہ ہی ہوگا چینج تو یہ دیکھتے ہیں آپ یہ جو آپ سلیک کر رہے ہیں اس کے جو ہے وہ فاؤنٹ سٹائل چینج ہو رہے ہیں کافی سارے فاؤنٹ سٹائل ہیں آپ یہاں سے سکرول بار کو نیچے کریں تو بہت زیادہ فاؤنٹ سٹائل ہیں تو یہ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ اپ کر سکتے ہیں پر یہاں پر مرکوسافٹ ورڈ کی طرف سے آپ کو دی جاتے ہیں زیادہ تار یہ ہی فاؤنٹ سٹائل ہم یوز کرتے ہیں اس سے بہر بہت کم ہوتے ہیں یہ تجی فاؤنٹ فیس فاؤنٹ فیس کے بعد جاتا ہے فاؤنٹ سائز اگر آپ نے اس کا فاؤنٹ سائز بڑھا کرنا ہے تو یہاں پر اس کا فاؤنٹ سائز آپ بڑھا کر سکتے ہیں دیکھ لیں آپ یہ بڑھا ہو گیا اور اگر چھوٹا کرنا ہے تو اس کو آپ واپس چلتے جائیں گے یہ چھوٹا ہوتا جائے گا اس کے بعد اس کا فاؤنٹ سائز یہاں سے بھی بڑھا چھوٹا ہو سکتا ہے یہاں سے آپ اس اے پہ کلک کرتے جائیں گے تو یہ بڑھا ہوتا جائے گا اور اس اے پہ کلک کرتے جائیں گے تو یہ چھوٹا ہوتا جائے گا اس طرح بھی آپ اس کا فونٹ سٹائل چھوٹا کر سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں اور بڑا کر سکتے ہیں یہ تب فونٹ سٹائل کو چھوٹا بڑا کرنے کا طریقہ کار اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس چینج کیس چینج کیس کے چیزیں دیکھیں ایک پیرگراف جب بھی ٹائپ ہوتا ہے تو اس کے فل سٹاپ سے پہلے جب پیرگراف شروع ہوتا ہے تو اس کا پہلا ورڈ کپیٹل ہوتا ہے جیسے یہ فل سٹاپ دیکھیں اس کے پاس یہ پہلا ورڈ کپیٹل ہے آگے گر آپ چلتے جائیں تو یہاں پہ پھر کہیں پہ ہوگا فل سٹاپ یہ فل سٹاپ ہے اس کا پہلا آگے والے جو پیرگراف شروع لائن شروع ہو رہی اس کا پہلا ورڈ بڑا ہے تو اس کو کہتے ہیں سنٹینس کیس یہ پہلا ہے چینج کیس کے اندر اوپر بار میں دیکھیں اوپر سنٹینس کیس کمانڈ کے اندر جب ہم کلک کریں گے تو یہ سنٹینس کیس میں ہی ہوگا پہلا ورڈ بڑا ہوگا آرے کا لیکن اگر ہم لور کیس کریں گے تو سارے چھوٹے ہو جائیں گے لور کا مطلب سارے چھوٹے ورڈ ہو جائیں گے اور اگر آپ اوپر کیس کریں گے تو سارے بڑے ہو جائیں گے یہ آپ نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ اپلائی اس کے پر نظر رکھنی ہے آپ نے یہاں پہ یہ اپلائی ہو رہا ہے اگر آپ کپٹلائز ایچ ورڈ پکلی کریں گے تو ہر ورڈ کا پہلا ورڈ کپٹل ہو جائے گا ہر ورڈ کا پہلا کریکٹر کپٹل ہو جائے گا یہ پورا ورڈ ہے اور کو اس کو یہ کریکٹر کہتے ہیں پہلے ورڈ اور اگر آپ ٹونگل کیس میں کریں گے تو یہ بھی عجیب سیکھ لینگوجہ ہے پہلا ورڈ کے چھوٹا ہے باقی سب کپٹل ہیں اس کو ٹونگل کیس کہتے ہیں تو اس کے اندر سے آپ چنڈیوں کے ایک کئیس ہیں سنٹنس کو آپ کئیس چینڈ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تار یہ ہوتا ہے کہ ہم سنٹنس کے ہیں ہی اس کو رکھتے ہیں یہ ہم سنٹنس کے sobie میں رکھتے ہیں تو یہ ہم سنٹنس کے ایک میں واپس کرلائیں گے اس کے بعد یہ جتنا ہم نے کام کیا ہے اس کو کہتے ہیں فرمیٹنگ جتنا کام ہم نے کیا ہے اس کو کہتے ہیں فرمیٹنگ تو فرمیٹنگ کو کلیر کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہاں بھی ریزر بنا ہوا ہے اب آپ اس کے پر کلک کریں گے تو ساری فرمیٹنگ کلیر ہو جائے گی یہ تھا ہمارا آج کا لیسن فاؤنٹ ہوم ٹیپ کے اندر آج ہم نے فاؤنٹ ریبن کی کمانڈز کے بارے میں پڑھا بسکس کیا ان کو پلائی کیا آپ نے دیکھا کیسے ہم نے ہر ایک کمانڈ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا امید ہے کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آگئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور اس کو پریکٹیکل کریں جہاں پہ نہ سمجھائے آپ آنسر کوسچن کر سکتے ہیں امید تو یہ ہے میں نے بڑی ڈیٹیل سے چیزوں کو ڈسکرائب کر دیا ہے اور آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لازمی کمیٹ کریں اور میں اس کے بارے میں آپ کو جواب دے دوں گا یہ آج کا ہمارا لسن تھا ہوم ٹیپ کے اندر فونٹ ریبن اور اس کی کمانڈز کو ڈسکس کیا ہم نے اس چیز کو دیکھیں بہت سے سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں بہت سے سمجھیں